دنیا کے پانچ سب سے طاقتور بچے نمبر 5 ایرٹ یہ بچی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ بس ساڑھے تین سال کی ہے جن میں کی جانے والی ہر ایکسرسائز یہ بچی ساڑھے تین سال کی عمر میں کر لیتی ہے اس عمر میں اس کا یہ جوش اور لگن دیکھ کر سب ہی حیران ہے دیوار پر چڑھنا ہو، ہینگر سے لٹکنا ہو، دور تک چھلانگ لگانی ہو یا پوشپ کرنے ہو یہ سب کام اپنی اس چھوٹی سی عمر میں کر لیتی ہے جیسے کسی سپاہی کو میلٹرے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ایسے ہی ایرٹ نامی اس لڑکی کو ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ ہر کام آسانی سے کر سکے جی ہاں، جمنیسٹک میں تو ایرٹ کا کوئی ہاتھ ہی نہیں پکڑ سکتا اپنے لچکدار بوڈی کو ایرٹ اس طرح مول لیتی ہے کہ آپ پس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے جس عمر میں کچھ بچے ابھی ڈائپر پہنتے ہیں اس عمر میں ایرٹ نے دنیا سے لڑنا سیکھ لیا طاقت اور آدمی یہ دو چیزیں اتنی جنی ہیں کہ لوگ اسے الگ دیکھ ہی نہیں سکتے لیکن کبھی کبھی عورتیں مردوں کو طاقت کے میدان میں چت کر دیتی ہیں ایک لڑکی وہ بھی محس نو سال کی اگر ایک وائلڈ ریکورڈ توڑ دے تو اس کے کیا کہنے نامی نے صرف آٹھ سال کی عمر میں اپنا ویٹ لفٹنگ کا کیریئر شروع کیا اور نوے سال میں ویٹ لفٹنگ میں حصہ لے لیا عمر کے نوے سال میں کسی انسان کا زیادہ سے زیادہ ویٹ لفٹنگ کا چیننج تھا وہ تھا چوالیس کلو لیکن نومی نے نوے سال کی عمر میں اس سے دو کنا زیادہ یعنی ترانوے کلو وزن اٹھا کر سوپر گل کا عزاز اپنے نام کیا نومی کو اتنی سی عمر میں ویٹ لفٹنگ کا شوق اپنے والد اور بائی کو دیکھ کر پیدا ہوا اس کے بعد نومی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ریکورڈ توڑے نمبر تھری وروارا اکولوہ ایک یوکرینی سرکس فیملی میں پیدا ہونے والی وروارا کا ہونر اچھے اچھوں کو چونکا دے گا وروارا کو ہم نے اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ وروارا نے سٹرونگسٹ گل کا حتاب ایک بار نہیں بلکہ دو بار اپنے نام کیا ہے یہی نہیں وروارا ڈیٹھ سال کی نازک عمر میں ہینڈ سٹینڈ اور فلپ کر پاتی تھی تیسرے سال ہی وروارا نے پاور ایکروبیٹیو میں حصہ لیا اور چوتھے سال ہی پاور لفٹنگ شروع کر دی چھے سال کی عمر میں وروارا دو وزنی کیٹیبلز کے ساتھ اپنے فادر کو اپنی پیٹ پر اٹھا سکتی تھی عمر کے بار میں سال وروارا نے پہلا ورڈ ریکورڈ اپنے نام کیا جب اس نے دو کیٹیبلز کے ساتھ اپنے ماں اور باپ دونوں کو ایک ساتھ اٹھایا نمبر دو ٹرسٹن لی اگر آپ اس لڑکے کو دیکھیں گے تو آپ یہ بالکل بھی نہیں مانیں گے کہ یہ کوئی چھوٹا سا لڑکا ہے جی ہاں یہ ایک ایسا لڑکا ہے جس نے اپنے شوک اور لگن کے بلبوتے پر وہ مقام حاصل کر لیا جو اچھے اچھوں کا خواب ہوتا ہے سولہ سال کی عمر کے ہونے کا باوجود ٹرسٹن نے اپنی باڈی کی وجہ سے لاکھوں انٹرنیٹ یوزرز کا دل جیت لیا رات کو جلدی سونا چار بجے اٹھنا نہا دور کر لنچ کر کر جم کو چلے جانا کچھ ایسا ہی کرتا ہے ٹرسٹن یہ چھوٹا سا لڑکا شاید بہت سے لوگوں کو یہ لائف بورنگ لگے لیکن ٹرسٹن کی یہ باڈی دیکھ کر آپ کو یہ لائف ضروری لگے گی اور آج کے وقت میں ٹرسٹن کے دس لاکھ سے بھی زیادہ انسٹراغرام پر فولورز ہیں نمبر ون یونگ جن لانگ آپ آج کے سات سال کے بچوں کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ وہ کن کاموں میں بہتر ہوں گے کوئی بچہ کسی کی مدد کے بغیر نہاتا ہوگا کوئی اپنا ہوم برک خود کرتا ہوگا اور کوئی کسی کمپلین کے بغیر کھانا خود کھاتا ہوگا لیکن سات سال کا یونگ ان چیزوں میں کچھ زیادہ ہی آگے ہے جب یونگ کے پیرنٹس کو یونگ کی طاقت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی حیرت سے چونگ گئے یونگ سات سال کی عمر میں باری برکم بوریاں اٹھا لیتا ہے اور اپنے فادر کو اپنی پیٹ پر آسانی سے اٹھا لیتا ہے دو ٹن وزنی گاڑی کو آسانی سے کھین سکتا ہے اتنا طاقتور بچہ اپنا بھی ہونا چاہیے ایسا ہر کوئی چاہے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو جی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ